دوستو آپ شاید کی مکھی کو تو جانتے ہی ہیں کہ وہ کتنی مشکل سے اپنا چھتا اور شاید بناتی ہے لیکن آپ شاید کی مکھی کے لائف سیکل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شاید کی مکھی کے لائف سیکل کے بارے میں بتانے والے ہیں تو بنے رہیے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پر سوال آتا ہے سب سے پہلے شاید کا چھتا کیا ہے شاید کی مکھی کا چھتا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شاید کی مکھیاں رہتی ہیں یہ ایک دھانچہ ہوتا ہے جسے شاید کی مکھیوں کی کلونی یا گھر کہہ سکتے ہیں یہ کلونی خاندانی اکائی ہوتی ہے جس میں ملکہ کارکن مکھی اور ڈرون شامل ہیں شاید کی مکھیاں اور ان کے کردار شاید کی مکھیوں کے چھتے کے اندر مخلف کردار اور زیمداریاں ہوتی ہیں ملکہ مکھی ملکہ مکھی چھتے کا ستارہ ہوتی ہے کولونی کی سب سے بڑی مکھی ملکہ واحد مادہ مکھی ہوتی ہے جس کے بیزہ دانی مکمل طور پر تیار ہوتی ہے اور انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ کولونی کو منظم کرنے کے لیے فیرمون جاری کرتی ہے ڈرون مکھی ایک نر شاید کی مکھی ہوتی ہے ڈرون کولونی کا تقریباً دس سے پندرہ فیصد سب بناتے ہیں ڈرون کے لیے بنا دی توجہ ملکہ کے ساتھ ملنا ہے ملن کی پرواز کے ڈرون ڈرون نر کے دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں ایک بار جب ڈرون ملکہ کے ساتھ مل جاتا ہے تو کچھ دیر بعد ہی اس کی موت ہو جاتی ہے برکر مکھی یہ مکھی چھتے کا کام کرتی رہتی ہے اپنی مور کے لحاظ سے کارکن مکھی چھتے میں مکلف کردار ادا کرتی ہے ایک نوجوان کارکن مکھی نرس کے طور پر کام کرتی ہے یہ مکھیوں کے لاروکی پروش اور خوراک کے ساتھ امرتر عمل کرتی ہے ملکہ کو کھانی کھلاتی ہے اور شاید بناتی ہے شہد کی مکھی کا لائف سائیکل شہد کی مکھیوں کا لائف سائیکل چار مناہر پر مکمل ہوتا ہے انڈے لاروہ پپو اور بالک یہ پورا عمل مختلف شہد کی مکھیوں کے درمیان لمبائی کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے ملکہ کے لئے تقریباً سولہ دن ورکر مکھی کے لئے اٹھارہ سے بائش دن اور ٹرون مکھی کے لئے چوبیس دن لگتے ہیں رانی شہد کی مکھی شہد کے چھتے میں روزانہ دو ہزار سے تین ہزار انڈے دیتی ہے ہر سراخ میں ایک فورٹیلائزر انڈہ ہوتا ہے جو کے بعد میں شہد کی مکھی بن جاتے ہیں ورکر مکھیوں چھوٹے سراخوں میں انڈے دیتی ہیں ورکر مکھیوں کے انڈے غیر فورٹیلائزر ہوتے ہیں جو کے بعد میں نر شہد کی مکھیوں بن جاتے ہیں یعنی ڈرون بن جاتے ہیں انڈے دینے کے تین دن بعد یہ کیڑے کی شکل میں نکل آتے ہیں جس سے لاروہ کہتے ہیں لاروہ کی کوئی ٹانگی پنک اور مون نہیں ہوتا ایک لاروہ جس سے صرف شاہی چلی کھلائی جاتی ہے نرس مکھیوں کے عدود سے خارج ہونے والا مادہ اس لاروہ کے سراغوں سے نکلے گا جس سے کوئن سیل کہا جاتا ہے جو کہ لاروہ کے لئے خوراک ہوتی ہے دوسرے لاروہ جو ورکر مکھیوں کے سراغوں میں ہوتے ہیں ان کو بھی دو سے تین دنوں کے لئے شاہی چلی کھلائی جاتی ہے لاروہ سراغ کے اندر موم بند ہوتا ہے یہ اپنے جسم کے گرد ایک کوکون گھوماتا ہے اور آخر کار پوپا بن جاتا ہے پوپا کے دوران لاروہ کے پر ٹانگیں سر آنکھیں چھاتی اور پیٹ بنتا ہے اور ایک بالک مکھی کی طرح نظر آنے لگتا ہے تقریباً سات سے چودہ دنوں کے بعد شاہیت کی مکھی موم کی پٹی کے ذریعے اپنا راستہ چباتی ہے اور سراغ سے باہر نکلاتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نائک کریں پیس کریں تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے